بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ تر رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم پروگرام میں آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات جواب کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں اور مفتیان اکرام کے ایک پینل جواب دینے کے لیے یہاں سیٹ پر تشریف لا چکا ہے میں ان معزز مہمانوں کو تعارف آپ کی خدمت میں رکھوں گا پھر آغاز کریں گے بقاعدہ پروگرام کا آج کے پہلے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی آبی شاہ سا سینئر ترین مفتی سینئر استاز ہیں جامعہ تر رشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے بڑی مہرانہ رائے کے حامل ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے لیے مزید کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے خوص آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد اویسہ موجود ہیں ہمارے ساتھ محمد مفتی سینئر استاز جامعہ ترشید کراچی اور آج یہ دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس پروگرام میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آئی ہوپ کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہم تک پہنچائیں گے طریقہ بہت ہی سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آ جانے کے بعد فیس بک کے سرچ انجر میں جی ٹی آر میڈیا ہوس لکھنا ہے اپنے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ لائک کریں گے فالو کریں گے اس کے بعد اسی پیج پر ہماری جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کے اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ تحریر کر کے ہمیں بھیج دیں گے جائزہ ضرور لیں گے اپنے سوال کا کہیں سوال کی جو تعبیر ہے فرقہ وارانہ یا سیاسی رنگ میں تو رنگی ہوئی نہیں ہے یا بار بار ریپیٹ ہونے والا سوال تو آپ نے دوبارہ نہیں بھیج دیا تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کے بعد جب آپ سوال بھیجیں گے تو اس سوال کا جواب آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز بارال آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج کے پروگرام کا پہلا سوال وہ ہم لے کر جائیں گے مفتی آبی شاہ صاحب موجود ہیں ان کی خدمت میں اور پہلا سوال آج کے پروگرام میں ہم سے پوچھا ہے جن صاحب نے اور جہاں سے پوچھا ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں میں سوالات کھول لوں صرف مجھے اتنی محلت آپ دیں گے اور آج کا پہلا سوال مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے عبید محمود صاحب نے مسکت سے مفتی صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کیا نیا سال منانا چاہیے یہ ایک ظاہرہ بڑا ریلیونٹ کسٹن ہے کیونکہ ابھی ہیپی نیوئیر کے میسجز آنا شروع ہو چکے ہیں دسمبر کی ستائیس ساریخ ہو چکی ہے تین چار دن کے بعد یہاں پوری دنیا میں اس کا احتمام بھی ہوتا ہے تو وہ اسی حوالے سے شاید پوچھ رہے ہیں کیا نیا سال منانا چاہیے کچھ نجی سوسائیٹیاں پاکستان میں نئے سال پر آتش بازی بھی کرتی ہیں اور گانے وغیرہ کا بھی احتمام کرتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم على رسول بن کریم یہ نئے سال عیسوی کلنڈر کا ہو یا ہجری کلنڈر کا ہو اس کو منانے کا اور اس میں باقیدہ خوشی منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے اسلام میں خوشی یا عید منانے کا تصور صرف عید الفطر اور عید الازہات تک محدود ہے اس کے علاوہ کسی خاص دن کو بطور عید یا جشن کے منانے کا دینی لحاظ سے تو کوئی تصور نہیں ہے جہاں تک ایک رسمی طور پر دن منانے کی بات ہے تو اگر دن منانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی اس دن آپ کو کل عام وانتم بخیر دعائیہ میسج بیج دیتا ہے تو اس میں تو شران کوئی حد نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس حد تک اس کی گنجائش ہے آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں آمین کہہ دیں یا اس کو کہیں کہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھیں لیکن اس سے زیادہ بقیدہ آتشبازی کی آتشبازیاں کرنا یا دیگر جو منکرات ہوتے ہیں رقص و موسیقی وغیرہ تو ظاہر ہے کہ وہ شران بلکل ناجائز ہیں اور اگر دن منانے میں یہ ساری چیزیں بھی ہوں تو اس طریقے سے دن منانا بلکل ناجائز اور خلاف شریعت ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور بقاعدہ احتمام کرنا جسرہ مختصہ نے فرمایا جو نجی سوسائٹیوں کا ذکر کر رہے ہیں پورا بھاکستان جانتا ہے وہ نجی سوسائٹیاں کون سی ہیں بارال نجی سوسائٹی ہو یا کوئی اور سوسائٹی ہو ہر قسم کی سوسائٹی میں بارال بیئیں گے مسلمان ہمارے لئے اس طرح کے پروگرامز میں شرکت کرنا ان کا احتمام کرنا یا ان کے حسن لفظائی کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے آج کے دوسرا سوال آئیشہ صاحبہ کا ہے کراچی سے مفتی صاحب وہ یہ پوچھتی ہیں آج کل کچھ لوگ قوالیاں مکمل موسیقی کے علات کے ساتھ گا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بقاعدہ نام لیتے ہیں اور مکمل طور پر وہ میوزیکل اس میں ایک فارمیٹ میں ہوتی ہے وہ ساری چیز تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا فرماتے ہیں کوئی گنجائش ہے یا گناہ ہے ناجائز ہے اور ہم نے یہ بھی سنا ہے بہت سارے علماء سے اس کے اب تردید یہ دستیق فرمائیں گے کہ موسیقی کے یعنی فارمیٹ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور پھر اس کو دین کہنا یا ناتیہ اشار کو اس موسیقی کے دھن پر پڑنا یہ یعنی پیور موسیقی سے بھی زیادہ اس کی شناعت ہے اور اس کی حسر شکنی ہے شریعت میں تو اس حوالے سے بھی ذرا آپ اس پروش رہا لیے گا جی بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے اشعار جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات اور تعریف ہو تو یہ تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک کار سواب ہے لیکن اعلات موسیقی کے ساتھ حمد کرنا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑنا یہ نہ صرف یہ کہ یہ ناجائز ہے بلکہ یہ زیادہ گناہ کی بات ہے اس لیے کہ آپ ایک پاکیزہ کلام کو اس طرح اعلات اللہ واللائب کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک طرح کی توہین ہے ایک طرح کی یہ بے عدبی ہے تو اس وجہ سے اس میں صرف یہ نہیں کہ سواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے اور زیادہ گناہ ہے تو اس لیے جو مروجہ موسیقی ہے یا قوالی ہے جس میں اعلات موسیقی بھی استعمال ہوتے ہیں اس کی شہران بلکل گنجائش نہیں ہے وہ خلاف شریعت اور ناجائز ہے ٹھیک ہے وہ جو آج کل مروجہ قوالی ہے اس کی بلکل گنجائش نہیں ہے شریعت کی روح سے وہ خلاف شریعت ہے ناجائز ہے اور اس کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ جی مصبا خالے صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے انٹرسٹنگ کوئسچن ہے کیا یہ حدیث ہے کہ کمینہ ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کو دبا کر چلے اور شریف ہے وہ شخص جو اپنی بیوی سے دب کر چلے ایسی کوئی حدیث ہے جی اس مفہوم کی ایک روایت بعض مفسری جیسے علامہ علوسی وغیرہ نے ذکر کی ہے یغلبنا الكریم ویغلبہن لئیم لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے ایک اور روایت تاریخ دمشق میں ابن عساکر رحم اللہ نے نقل کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ کہ عورتوں کی عزت نہیں کرتا مگر شریف آدمی اور لئیم اور کمینہ آدمی ان کی توہین کرتا ہے لیکن اس روایت کے بارے میں بھی بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع روایت ہے تو یہ روایت اس معنی میں جو مشہور ہے یہ تو موضوع یا کم از کم ضعیف روایت ہے البتہ دیگر بہت ساری روایات میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیرخواہی کا حکم موجود ہے استوصو بن نسائی خیرن ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو وانا خیرکم لی اہلی کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر سلوک کرتا ہوں تو ان صحیح روایات کو پڑھنا اور ان کو نقل کرنا چاہیے اس قسم کی موضوع اور ضعیف روایات جو ہیں ان کو نقل کرنا فغیر اس کے کہ ان کی وضع کی تصریح کی جائے یہ بھی جائز نہیں ہے بہت شکریہ بزاکم اللہ خیر اور یعنی عورتوں کی احترام کے حوالے سے ان کی اعزاز و اکرام کے حوالے سے بہت تاقید افکورس ہے شریعت میں جس طرح سے آپ نے فرمایا لیکن اس مضمون کی جو اس پیسیفک حدیث ہے اس کی سند میں کلام ہے شکریہ مفتی محمد ویعی صاحب موجود ہے محصد بند آدم صاحبہ کے پی کے سے پوچھتی ہیں سوال نجاست غلیظہ کی مقدار پڑی تھی کہ ساڑھے چار معاشہ تک معاف ہے ہمارے ہاں اس کی مقدار ایک چینے کے بقدر بتائی جاتی ہے تو کیا چینے کے بقدر مقدار ہی ساڑھے چار معاشہ ہے اور وہی معاف ہے شریعت میں کیا یہ ٹھیک ہے یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات کہنا کہ ساڑھے چار معاشے کی جو مقدار بنتی ہے وہ ایک چینے کے دانے کے برابر ہوتی ہے یا اس کا وزن اتنا ہوتا ہے تو جب تک اس کا وزن نہ کرلی جائے تو اس وقت تک کوئی حتمی بات کہنا یا حتمی رائے دینا ممکن نہیں ہے تو کبھی اتفاق نہیں ہو سکا کہ اس کا وزن کرلی جائے چینے کا کتنا وزن ہوتا ہے تین سات چار گرام بنتا ہے تو اگر وہ نجاست جو ٹھوس نجاست ہے وہ چار اشاریت تین سات چار گرام کے برابر یا اس سے کم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ تو اس کا اندازہ مدلہ اب ظاہر ہے اس کو وزن تو ممکن نہیں ہوگا تو اندازے کی مطابق کوئی چیز تیہ تو ہوگی کوئی مقدار متعین اب یہ جو چنہ ہے اس کا یہ وزن کروالے ٹھیک اسے اندازہ ہو جائے کسے مطابق وزن ہی کروانا پڑے گا اور کوئی صورت نہیں بہت بہت شکریہ محمد تابش پرویس ہم ممبئی سے پوچھتے ہیں اگر بدن یا کپڑے پر ایک درہم سے کم نجاست لگ جائے جس طرح سے اب یہ ہے نا ایک درہم تو اس طرح کی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ایک درہم سے کم نجاست لگ جائے اور بھولے سے اسے دھوے بغیر نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی اگر ایک درہم سے کم ہے یا ایک درہم کے بقدر ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی ایک درہم سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی شکریہ نور زمین صاحب مردان سے کیا آزان کے وقت اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے لیکن بہتر یہ جیسے آزان ختم ہو جائے تو اس سلام کا جواب دے دینے چاہیے یہ مناسب بہت زیادہ بہت شکریہ محمود صاحب متحدر اب امارات سے پھوچھتے ہیں نماز میں آدمی جو صورت یا آیات کی دلاوت کرتا ہے وہ لازمان تین ہونی چاہیے کم از کم جو مقدار آئی ہے یا دو آیات پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے جیسے سورہ بخرا کی آخری دو آیات ہیں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یہ تین چھوٹی آیتیں پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے اب ایک بڑی آیت کسے کہتے ہیں تو راجع قول کے مطابق ایسی آیت جس میں کم از کم تیس حروف پائی جاتے ہوں تو اس کو بڑی آیت کھا جاتا ہے تو اگر نماز کے اندر ایک بڑی آیت جس میں تیس حروف کے بخدر روح پائی جاتے تھے وہ پڑھ لی یا دو آیتی سرہ کے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی شکریہ جزاکو اللہ مفتی آبشاہ صاحب آئیشہ صاحب اسلام بعض سے پوچھتی ہیں سوال میرے چار بچے تیسرے نمبر پر بیٹی ہے جو کہ اب نارمل ہے اور میرے دن رات اسی کی دیکھ پھال میں گزرتے ہیں گھر کے کام کاج بھی نہیں کر پاتی ظاہر اب نارمل بچے کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی باقی تین بچوں کا ٹھیک سے خیال رکھ پاتی ہوں کہ ان تمام صورتوں میں میرا مزید بچے پیدا نہ کرنا یا بالکل ابتدائی حمل کو ساقت کرنا شریع طور پر درست ہوگا جی معنی حمل عدویات استعمال کرنا یا اسقاط حمل کروانا اس حوالے سے مختلف صورتیں بنتی ہیں اور ان کا حکم مختلف ہے اندیشہ فقر یعنی رزق کی تنگی کے اندیشے سے اگر کوئی آدمی ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کرواتا ہے تو یہ تو سراسر ناجائز ہے اس کو تو قرآن پاک میں ہی منع کر دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے جہاں تک دوسری صورت ہے تو وہ یہ ہے کہ عذر کی وجہ سے ایک آدمی اس طرح معنی حمل تدابیر اختیار کرتا ہے اور عذر مثلا یہ ہے کہ خاتون بہت کمزور ہے وہ حمل کا تحمل نہیں کر سکتی ہے ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے کہ وہ مزید بچے پیدا نہ کریں یا اس قسم کا اور کوئی معتبر عذر ہے تو اس عذر کی وجہ سے ایک صورت یہ ہے کہ مستقل طور پر کوئی معنی حمل یعنی صلاحیت ہی ختم کرے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو یہ دوسری صورت ہے جو ناجائز ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مستقل طور پر ولادت کی صلاحیت ایک آدمی ختم نہیں کرتا عذر کی وجہ سے کرتا ہے اور عارضی تدابیر اختیار کرتا ہے معنی حمل یعنی جن سے حمل ٹہرے ہی نہ تو اس کی گنجائش ہے اور یہ جو عذر انہوں نے لکھا ہے تو یہ بھی ایک معقول عذر ہے کہ بچے کی خدمت اور تربیت کے لیے ان کو وقت دینا پڑتا ہے تو یہ اگر عارضی تدابیر اختیار کریں گی تو اس کی گنجائش ہے لیکن جہاں تک چوتی صورت کا تعلق ہے کہ عارضی طور یعنی اسقاط اسقاط حمل کی ذر حمل ٹھہر گیا اور اب اسقاط کی ضرورت ہے تو جب ایک مرتبہ حمل ٹھہر جائے تو اس میں بھی عذر کی وجہ سے اسقاط کی گنجائش دی جاتی ہے لیکن وہاں عذر سے مراد شدید عذر ہے مطلقاً عام عذر کی وجہ سے اسقاط کی گنجائش نہیں شدید عذر سے مراد یہ ہے کہ مثلاً جان جانے کا خطر ہے یا عذر اتلف ہونے کا خطر ہے یا غیر معمولی طور پر بیماری میں مطلع ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اس شرط کے ساتھ اسقاط کی گنجائش دی جاتی ہے کہ ابھی بچے میں جان نہ پڑی ہو تو اس میں تو تفسیر ہے البتہ معنی حمل تداریل یہ اختیار کر سکتی جی جی کہ بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اور اگلے سوال ہے مہر خان کا اور وہ یہ پوچھتے ہیں پوچھتی ہیں میری اولاد نہیں ہیں میں پوچھتی ہیں مہر خان صاحبہ میری اولاد نہیں ہیں میں ایڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں بچہ اگر اس کو اپنی جٹھانی سے دودھ شریک کروا دوں تو کیا میرے شوہر کے لیے وہ محرم ہو جائے گی بچی لینا چاہتی ہے جی ایسی صورت میں وہ ان کی شوہر کی محرم ہو جائے گی کیونکہ جب ان کی بابی ان کو دودھ پلائیں گی تو وہ ان کے دیور کی یعنی کی بیٹی بن جائے گی اور ان کے شوہر کی رضائی بتیجی بن جائے گی اور رضائی بتیجی بھی اسی طرح محرم ہوتی ہے جیسے قرابت کے لحاظ سے جو بتیجی ہوتی ہے تو وہ ان کی محرم بن جائے گی شوہر کی محرم بن جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا اگلی سوال عبدالحفیظ صاحب کا شانگلہ سے اگر لکیت کا کوئی دعوے دار نہ ہو تو نکاح میں اس کا والد کس کو تصور کیا جائے گا کیا بغیر والد کا نام لیے بھی نکاح ہو سکتا ہے جی فقہ اے کرام نے جو والد اور دادا کے نام ذکر کرنے کی بات ذکر کی ہے تو اس کا مقصود یہ ہے کہ نکاح کے وقت دلہا اور دلہن کی مکمل شناخت ہونی چاہیے یعنی یہ پتہ ہو کہ کس کا نکاح ہو رہا ہے تو اگر دلہا مجلس نکاح میں خود موجود ہو تو اس صورت میں خود اس کا نام ذکر کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے جبکہ گواہ اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کو پہچان رہے ہو والد کا نام اگر نہ ہو تو بطریقہ اولا نکاح ہو جائے گا البتہ اگر دلہا نکاح کی مجلس میں موجود نہ ہو اور غائب ہو تو اس صورت میں اس کے ایسے اوصحاف ذکر کرنا جس سے اس کی تعین ہو جائے وہ متعین ہو جائے گواہوں کے نزدیک اور کوئی اور اس میں مراد لینے کا احتمال باقی نہ رہے تو یہ ضروری ہوتا ہے تو اس میں بھی اگر باپ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے یعنی احصاف کے ذکر سے اس کی تائین ہو جاتی ہے تو پھر بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے تو اس لیے لقیت جس کا والد نہ ہو معلوم نہ ہو تو اس کا بھی اس طریقے سے نکاح درست ہو سکتا ہے کہ وہ خود مجلس نکاح میں موجود ہو یا اس کے اور ایسے احصاف ذکر کر دیے جائیں کہ وہ گواہوں کے پہچان اُد کی ہو جائے جی ٹھیک جزاک اللہ بہت شکریہ اور مفتی محمد ویس صاحب کی خدمت میں آؤں گا سوال ہے بنت سالم صاحبہ کا کراچی سے کیا یہ مسئلہ درست ہے کہ اگر چار رکت فرض کی پہلی یا دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھول جائیں تو تیسری یا چوتھی رکت میں سورت ملا کر سجدہ کرنے سے یعنی سجدہ ہے سحو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے جی یہ مسئلہ درست نماز ہو جائے گی نماز ہو جائے گی بہت بہت شکریہ محمد نور صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں مسجد میں ایک صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف درمیان سے شروع کریں یا کنارس سے شروع کر سکتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے وَسِّطُ الْإِمَامَ وَسُدُّ الْخَلَقِ تو اس حدیث کی تشریح میں محدیثی نے لکھا ہے کہ جب صف بنانی کی ضرورت پیش آئے تو درمیان سے صف بنانی شاہی ہے اس لئے جب بھی صف بنائی جائے دوسری صف ہو یا تیسری صف ہو تو امام کے بلکل محاذات میں پیچھے وہاں سے صف بنائی جائے دائیں بائیں سے صف نہ بنائی جائے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اگلے سوال آپ کی خدمت میں زیار رحمان صاحب کا اگر کہیں نماز کی جماعتوں میں کچھ وقت کا فرق ہو اور ایک آدمی ایک جماعت سے نماز پڑھ چکا ہو تو دوسری جماعت کے ساتھ قضا نماز کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا اگر ہاں یعنی پڑھ سکتا ہے تو زہر کی جماعت میں عشاء کی نیت یعنی ایک نماز میں دوسری فرض نماز کی نیت جبکہ رکعتیں سیم ہوں جیسے زہر میں بھی چار رکعتیں فرض ہیں اور عشاء میں بھی تو نیت صرف دوسری نماز کی سویچ کر سکتا ہے نیت کو یا نہیں یہ حنفیہ کے نزیق مقتدی اور امام کی جو نماز ہیں ان دونوں میں یقصانیت کا پائی جانا ضروری ہے اور یہ یقصانیت نماز کے نام کے اندر بھی ہونی چاہیے اور صفت کے اندر بھی ہونی چاہیے اگر نماز کے نام میں نہیں ہے جیسے امام اثر کی نماز پڑھا رہا ہے اور یہ زہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اب دونوں کی نمازوں کے نام میں فرق ہے تو نماز نہیں ہوگی مقتدی کی یا امام زہر کی نماز پڑھا رہا ہے آج کی اور یہ مقتدی کل کے زہر کی نماز کی قضا پڑھنا چاہتا ہے امام کی معیت میں تو اب ان دونوں کے نام میں تو ایک ہے کہ زہر کی نماز کہا جا رہا ہے لیکن صفت میں فرق پائے جا رہا ہے کہ ایک کی قضا ہے دوسری قیدہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ مقتدی اور امام کی جو نماز ہے اس میں یقصانیت پائے جائے نام کے اندر بھی اور صفت کے اندر بھی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک اندر بھی یقصانیت نہیں پائے گئے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی یقصانیت ضروری ہے اور دونوں چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی یقصانیت نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ جمیل صاحب سکھر سے پوچھتے ہیں مسافر آدمی جمعہ پڑھا سکتا ہے مسافر آدمی جمعہ کی نماز پڑی بھی سکتا ہے اور امام بھی بن سکتا ہے امام بھی بن سکتا ہے مفتیاب شاہ صاحب ہینہ صاحب ممبئی سے پوچھتی ہیں میری خالہ کی عمر 62 سال ہے انہیں 15 سال پہلے مینسز موقوف ہو چکے ہیں اب دو دن سے ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کا کیا حکم ہوگا نیزو بیوہ والی عدت میں بھی ہیں تو عدت کا حکم وہی رہے گا یا نئی گنتی شمار کرنی ہوگی جی بیوگی کی جو عدت ہے وہ تو مہینوں کے اعتبار سے ہے تعداد ایام کے اعتبار سے چار مہینے دس دن ہی ہے جہاں تک بلیڈنگ کا حکم انہوں نے پوچھا ہے تو ایک حیث سے ناومیدی کی عمر ہے جس کو سنعیاس کہتے ہیں اس کے بعد جو خون آئے تو وہ حیث شمار نہیں ہوتا اب وہ عمر کتنی ہے اس کے بارے میں فقہہ کے مختلف اقوال ہیں بعض نے پچاس سال بعض نے ساٹھ سال بعض نے باسٹھ سال بعض نے نوے سال کبھی ذکر کیا ہے لیکن اس حوالے سے راجع قول یہ ہے کہ خاندان کی عورتوں کی عادت دیکھی جائے گی اس خاندان کی عورتوں کی عام طور پر مہواری جس عمر میں بند ہو جاتی ہے تو اس عمر میں سمجھا جائے گا کہ وہ سنعیاس کو پہنچ گئی ہے اس کے بعد جو خون آئے گا تو وہ حیث کے حکم میں نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال محمد لکمان لغاری صاحب رحیم یار خان سے پوچھ رہے ہیں کیا عشر یا زکاة کسی ایسے ادارے کو دے سکتے ہیں جو صرف جدید ٹکنالوجی کے ذریعے باطل فرقوں کے رد کا کام کر رہا ہو تو کیا عشر یا زکاة ایسے ادارے کو دی جا سکتی ہے یا نہیں عشر یا زکاة کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ زکاة کی رقم مستحق زکاة فقیر کو مالک بنا کر دی جائے اس لیے وہ رفاہی ادارے جن میں اس قسم کے فقراء میسر نہ ہوں تو ان کو زکاة یا واجب صدقات نہیں دی جا سکتے ہیں تو یہ جس تنظیم کی بات کر رہے ہیں اگر اس تنظیم میں ایسے فقراء موجود ہوں جن کو زکاة کا مالک بنایا جا سکتا ہے جو کہ بظاہر بہت مشکل ہے تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے ورنہ نہیں دی جا سکتی ہے بہت شکری زکاة کا مالک بنایا جا سکتا ہے تو زکاة دے سکتے ہیں ادوائز نہیں دے سکتے ہیں بہت دو شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں ہی پنت اقبال صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں ایک شخص پر بارہ ہزار روپے زکاة فرض ہے وہ سال کے سال زکاة ادا نہیں کرتا بلکہ ہر مہینے ایک ہی مستحق شخص کو ایک ہزار روپے زکاة کی مد میں دے دیتا ہے کہ زکاة ادا کرنے کا یہ طریقہ درست ہے جی درست ہے اور زکاة ادا ہو جائے گی جس میں یہ خیال لکھنا چاہیے کہ اگر کسی موقع پر ان کے پاس موجود رقم یا سونا وغیرہ نساب سے بھی کم ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر جب وہ نساب کے وقدر ہوگا تو تب زکاة کی ادایگی صحیح ہوگی نساب سے کم رقم موجود ہونے کی صورت میں جو زکاة ادا کریں گے وہ ادایگی صحیح نہیں ہوگی مفتی محمد وہ ایسا عدید عباسی صاحب اپت عباس سے بھوچتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کو چٹخانے کی وہ جو انگلیاں یوگر کے چٹخاتے ہیں ان کی شریعت میں کوئی ممانت ہے اگر تھکاوٹ کی وجہ سے بس وقت والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی انگلیاں کھینچو اس کو چٹخارے نکالو اس سے تو یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے تو کیا اس کی شریعت اور پر اس میں کوئی ممانت ہے یہ ناپسندیدہ ہے کیا حیثیت ہے اس کی اگر تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی اس طرح سے یہ عمل کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی ہمیں روکنا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر میں یہ کام کر رہے ہیں سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ اب لوگ بس وقت یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ دونوں کا ذرا حکم فرق اور جو بھی اس میں ہے بتائیے گا پلیس حدیث شریف مہتا لا تفرق اصابیہ کا اصناع صلاح دی کہ اپنی انگلیوں کو مجھ چٹخاؤ نماز کے درمیان یا نماز کے دوران تو اس حدیث کے زیل میں فقانی بات لکھی ہے کہ نماز کے دوران انگلیوں کو چٹخانا یہ تو بالاتفاق مکروح عمل ہے اور اسی طریقے سے نماز نہ ہو لیکن مسجد کے اندر انگلیوں چٹخائی جائیں یہ بھی بالاتفاق مکروح ہے لیکن نماز کے باہر اور مسجد سے باہر انگلیوں کا چٹخانے مکروح ہے یا نہیں ہے تو اس میں اکثر فقہ کی رائی ہے کہ نماز کے باہر اور مسجد کے باہر بھی عمل مکروح ہے البتہ بعض ادارات کی رائی ہے کہ مسجد سے باہر اگر انگلیوں چٹخائی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس لیے جو مناسب رائے معلوم ہوتی ہے اور موتدل وہ یہ کہ اس کو معمول نہیں بنانے چھئے البتہ اگر کسی حضر کی بنا پر انگلیوں کی چٹخائی جائیں جیسے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے یا کہ مندانی میں ایسا ہو جائے تو اس کو ہم مکروح عمل یا نجائز عمل نہیں کہیں گے یہ کہیں گے یہ غیر افضل عمل ہے یا نامناسب عمل ہے ٹھیک ہے غیر مناسب عمل بارال کہیں گے اور نیک خان صاحب چار صدہ سے پوچھتے ہیں کہ سوال سرمہ لگانے کا سنت طریقہ بوجھ رہے جی یہ سرمہ لگانے کا جو سنت طریقہ ہے حدیث شریف میں تین چار قسم کی روایات ہیں یہ بات تو ہر حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنی آنکھوں میں سرمہ لگایا کرتے تھے اب لگانے کا طریقہ کیا تھا تو بعد روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیں لگایا کرتے تھے اور دوسری روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں آنکھ میں تین سلائیں اور بھائیں آنکھ میں دو سلائیں لگایا کرتے تھے اور تیسری قسم کی روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں دو دو سلائیں اور پھر ایک سلائیں دونوں آنکھوں میں مشترک طور پر لگایا کرتے تھے تو اس لئے اگر ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر عمل کر لیے جائے سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ سنت تو مسئول طریق ہے چھیک جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکر حدایت اللہ خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کے سلام کے جواب میں والیکم السلام اپنے سوال در دوبارہ تحریر کیجئے گا پلیس اگلے سوال میں مفتی آبشاہ صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور وہ سوال ہم سے پوچھ رہی ہیں بنت عارف صاحب افاقینٹ سے قرآن پاک کی لائیو کلاس لیتے ہوئے سجدہ تلاوت آ گیا تو وہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا جی اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہوگا البتہ اگر ریکارڈڈ تلاوت کوئی سن رہا ہو اس میں آیت سجدہ آ جائے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا تینکیو بہت بہت شکریہ ابو سعید صاحب اپنے پر آباز سے پوچھ رہے ہیں اگر آن لائن خریداری سے کمپنی کی طرف سے بھیجی جانے والی چیز رنگ اور کالیٹی میں آرڈرز کے خلاف ہو جو کہ اکثر ہوتی ہے آن لائن میں اور خرابی کا بھی شک ہو جس کی بنا پر کمپنی والوں سے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے اور کمپنی والوں کی رضا مندی سے چیز بھی اپنے پاس رکھ لی جائے پھر جب پیسے واپس ہوں تو پتہ چلے کہ کوئی اور خرابی نہیں تھی صرف رنگ کا فرق تھا تو ایسی صورت میں وہ پیسے اور چیز دونوں کو استعمال میں لاسکتے ہیں یا نہیں لاسکتے دیکھیں جی اس صورت میں اگر کمپنی نے اپنی چیز ان کے پاس اس لیے چھوڑی ہو کہ انہوں نے یہ سمجھاؤ کہ یہ تو خراب ہے تو خراب چیز لے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اسی کے پاس رہنے دیتے ہیں اور اگر یہ صورت ہو اور بعد میں یہ ظاہر ہو کہ وہ خراب نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے اس چیز کو بھی اپنے پاس رکھنا اور اس کی وہ ساری رقم جو انہوں نے واپس کی ہے رکھنا وہ شران درست نہیں ہے بلکہ ان پر یہ لازم ہے کہ اس چیز کے رنگ میں فرق آنے سے قیمت میں جتنی کمی ہوئی ہے اتنی کمی کے بقیدر رقم تو یہ روک لیں باقی رقم وہ کمپنی کو واپس کریں یہ الگ بات ہے کہ کمپنی کو اقتلاع دینے کے بعد اگر کمپنی ان کو اجازت دے دے اس رقم کو اپنے پاس رکھنے کی تو پھر ان کے لیے رکھنا جائز ہوگا لیکن اس حالت میں ان کے لیے پوری رقم اور چیز بھی دونوں اپنے پاس جو رکھنا اور یہ جائز نہیں ہے پھر بشکریہ امجد صاحب سوات سے پوچھتے ہیں امجد نے علی کو پانچ لاکھ روپے دے کر اس سے دو دکانیں مہانہ رینٹ پر لے لی اب کیا امجد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دکان دوسرے شخص کو آگے کرائے پر دے اور دوسری خود استعمال کرے اس معاملے میں ایک تو پگڑی کا معاملہ ہے جو غیر شریح معاملہ ہے کہ پانچ لاکھ روپے جو انہوں نے دیئے ہیں اور جہاں تک آگے دکان کرائے پر دینے کا مسئلہ ہے تو اگر آگے کرائے یہ اسی کرائے پر آگے دیتے ہیں یعنی جتنے میں انہوں نے دکان کرائے پر لیے تو وہ تو بل جائز ہے اس میں کوئی شہوہ نہیں لیکن اگر یہ اس سے زائد کرائے پر دینا چاہتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے تو وہ اضافہ کر دیں رنگ روغن وغیرہ یا تعمیر کا اضافہ کر دیں تو پھر آگے یہ زائد پر کرائے پر دے سکتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دوسرا کرائے جو ہے اس کرنسی کے علاوہ میں کریں جس میں پہلا کرائے کا عقد ہوا ہو یعنی پہلا عقد مثلا اگر روپے میں ہوا ہے تو یہ آگے ڈالر میں یا کسی اور کرنسی میں کرائے پر دیں تو وہ ان کے لیے پھر مطلقا جائز ہوگا اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں اور یہ آگے روپے میں لے کر روپے میں ہی آگے زائد کرایا پر دیں تو وہ صورت ہنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے جی چیک بہت شکریہ آپ کا جی اگلا سوال آپ کی خدمت حبیب کاکڑ صاحب کا ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں میں نے زید کو ایک موٹر سائیکل ساٹھ ہزار کی تین مہینے کے ادھار پر بیچی اب تین مہینے پوری ہو گئے لیکن زید کے پاس اب دوسری موٹر سائیکل جو میں زید کو قسطوں پر دے رہا ہوں کیا میں اس پر کچھ منافع رکھ سکتا ہوں کیا یہ درست ہے دیکھیں ایک تو وہ منافع ہے جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق قسطوں کی بے میں رکھا جاتا ہے وہ تو یہ رکھ سکتے ہیں البتہ اس کے علاوہ اگر یہ کوئی منافع محض اس بنیاد پر رکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی سودے میں ادائیگی میں تاخیر کی ہے تو یہ شرعان مشکوک اور مشتبہ معاملہ ہوگا یہ عوض کم شبہ ربا میں آئے گا اور اس کی گنجائش نہیں ہوگی چھیک بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے دللہ صاحب کا گجرات سے سودی رقم اگر ہے کسی کے پاس تو اس کو تو بلانیت سواب صدقہ کرنے کا کہا جاتا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں تو بلانیت سواب بل ادا کر سکتے ہیں دیکھیں جی سودی رقم کو اپنے ذاتی کسی استعمال میں لانا یہ حرام رقم کو استعمال کرنا ہے اور شرعان جائز نہیں ہے اور جس طرح اور کوئی استعمال ہوتا ہے اس سے اپنا بل ادا کرنا بھی اس کا استعمال ہی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو بل وغیرہ دینا ہوتا ہے یہ کوئی ظالمانہ ٹکس ہے جو کسی بھی حرام رقم یا حلال رقم سے دے سکتے ہیں یہ غلط تصور ہے حکومت کا جائز حق ہے جو ان کو دینا ہے ہمارے ذمہ میں واجب ہے اور ہمیں بھی حلال رقم کو خرچ کرنا ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں جائے گا اور وہ سوال آیا کہاں سے ہے یہ سوال ابھی باقی ہے عاصف افریدی صاحب حدیث کی روح سے چوبیس گھنٹے میں کتنے نیند کرنی چاہیے زیادہ ساری بتائیے گا حدیث علیم میں جن چیزوں کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے یہ انسان کے صحت کے ساتھ ہے تو ان میں ایک اصول بتایا ہمیں وہ اعتدال ہے اعتدال کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی نیند کرنا کہ اس مقدار کے ہوتے ہوئے انسان بیماریوں کے شکار نہ ہو تو اب یہ ہر انسان کی عمر کے حساب سے اور اس کے جسامت کے حساب سے مختلف مواسم کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ کوئی ایک جیک ٹرائے بتانا کہ بھئی فلاں کے لیے ساتھ گھنٹے مناسب ہے فلاں کے لیے چھے گھنٹے کہنا یہ تو شاید مناسب نہ ہو تو یہ ہر انسان اپنے عمر کے حساب سے فیصلے کر سکتا ہے اور ڈاکٹر سے معلوم کر سکتا ہے کہ میلی کتنے گھنٹے سونا یہ مفید ہے کتنے گھنٹے سونا یہ نقصان دے ہیں تو شریعت کا اصول اعتدال اب ہر انسان کے لحاظ میں مختلف ہو سکتا ہے کسی کے لیے چھے گھنٹے مفید ہوگا کسی کے لیے سات گھنٹے مفید ہوگا ہو سکتا ہے کسی کے لیے بائیس گھنٹے بھی ہو یہ بھی تو اعتدال آپ لوگوں پر چھوڑ دیا تو پھر یہی ہوگا شکریہ محمد دیل عباسی صاحب اپنے پاس پوچھتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی بیماری کی حالت میں صبح و شام یہ دعا چالیس مرتبہ پڑے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین تو اگر وہ اس بیماری میں انتقال کر گیا تو اسے شہید کا رتبہ ملے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے اس نوایت کو امام حاکم رحم اللہ تعالی نے اور امام صحبی رحم اللہ تعالی نے دونوں نے بیان فرمایا لیکن اس حدیث کو لکھنے کے بعد کوئی تفسرہ نہیں فرمایا بلکہ سکوت فرمایا ہے علمہ البانی رحم اللہ تعالی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں شدید قسم کا زوف ہے اور جہاں تک علمہ صحبی رحم اللہ تعالی کی بات ہے اور امام حاکم رحم اللہ تعالی کی بات ہے کہ انہوں سکوت اختار فرمایا اس کی وجہ انہوں نے اشارت فرمایا کہ شاید اس حدیث کو بیان کرنے والے جو رابی ہیں ان کے صناب میں بعض رابی ایسے ہیں کہ ان کا زوف ہر ایک پر واضح ہے اس کے واضح ہونے کے وجہ سے شاید انہوں حکم نہیں لگایا وہ نہیں یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں شدید قسم کا زوف پائے جاتا ہے چھیک بہت شکریہ میں مفتی آبیشاہ صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا ہدایت اللہ خان صاحب کا وہ یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شہر سے طلاق لینا چاہتی ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کی ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں انہیں اولاد میں یعنی تین بچے ہیں ٹوٹا اب عورت کہتی ہے کہ طلاق کے بعد بیٹی میرے ساتھ رہے گی اور بیٹے والد صاحب کے ساتھ رہیں گے تو اب یہ جو کلیش ہے میہ بی بی کے ماں بین تو اس کو درست طریقے سے کیسے ہینڈل کیا جائے گا کیسے معاملہ درست طریقے سے تیہ کیا جائیں گے ذرا رہنمائی فرمائیے گا جی بچے جب تک یعنی بچی جب تک بالغ نہ ہو تو اس وقت تک والدہ کو پرورش کا حق شریعت نے دیا ہے بشرت ہے کہ وہ دوسری کسی ایسی جگہ نکاح نہ کرے جو اس بچی کے لیے نام حرم ہو صحیح تو جب تک وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کرتی اور جب تک کہ وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے اپنے رویہ کے لحاظ سے ایسی نہ ہو کہ وہاں بچی رکھنے کی صورت میں بچی کی تربیت درست طور پر نہ ہوتی ہو یعنی اس کا اگر اندیشہ ہے تو پھر بھی اس کے پاس نہیں رکھا جائے گا لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ اس کا شریح حق ہے شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بچی کو اس سے روکے البتہ اس کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے جب تک وہ بیوی کی پرورش میں ہو اس وقت تک بھی اس کا نفقہ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے شریح اس کی وہ ادا کرنا ضروری ہے اس کے لیے باقی جب وہ بالغ ہو جائے اور شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت پھر اس کی شادی کروانا اور یہ شوہر کی یعنی والد کی ذمہ داری ہے تو پھر والد کو یہ حق ہے کہ وہ بچی کو اپنی سابقہ بیوی سے لے کر اس کی شادی کروائے جی چھیک بہت شکریہ مفتی محمد وعیسی امبرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا شریعت میں گیارویں شریف کی کوئی حقیقت ہے ہمارے رشتدار اس کی دعوت دیتے ہیں مغرب سے پہلے دیا جلاتے ہیں خاص آیت خاص مفدار میں پڑتے ہیں اور منت مانگتے ہیں پھر پچھلے سال جس کے منت پوری ہو گئی ہوتی ہے وہ مٹھائی اور ناریل لے کر آتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں ناریل والا تو خالص ہندو ہندو آنا معاملہ لگ رہا ہے خیر بارل کہ یہ غوث پاک کی نیاز ہے اس سب کا کیا حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہئے غوث پاک کی اس نیاز کی دعوت کے مل جانے کے بعد اس قسم کی دعوتوں میں جو کھانا تیار کر جاتا ہے یا دعوت دی جاتی ہے تو اگر یہ کھانا جو بنانے والا ہے غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر بناتا ہے اور تیار کرتا ہے تو اسی صورت میں اس دعوت میں شریک ہونا اور اس قسم کا کھانا کھانا یہ تو کسی صورت جائز نہیں حرام ہے اور اگر غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا تو اسی صورت میں یہ بدات ہے اور ایسے کھانوں کے اندر اور ایسی دعوتوں میں بھی شیکر سے پریز کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی دعوتوں میں شریک نہ ہو جائے کیونکہ یہ بھی بیتت کے ترویج کے ذریعہ ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دونوں معازز مہمانوں کا اور ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی جاتی ہے اطباق کے نسخے نہیں بتائی جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ پریز کریں گے ہم امید کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر کوئی مزاق نہیں ہے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھئے گا اور محض کتابیں خرید لینے سے یہ تعبیر اور رویہ گھر میں رکھ لینے سے خوابوں کی تعبیر پتہ نہیں چلتی خواب کی تعبیر بتانا یہ ایک مستقل فن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک ہے اللہ والا ہے عالم ہے تو ہر اللہ والا ہر عالم دین وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے that's not right اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے اور خوابوں کی تعبیر کے لیے ہمارے بعض بزرگ جو ہیں ان کا یہ معمول ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر جو جانتے ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں وہ ان کا معمول بتا رہا ہوں کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ضرور ہیں مگر ایک دن میں صرف ایک خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں نے خوابوں کی تعبیر بتانے کا کاروبار کھولا ہوا ہے تو ان کی خوابوں کی تعبیر میں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہوگی بارحال خوابوں کی تعبیر یا ترہ ترہ کے نسخے اس پروگرام میں نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے کیونکہ ایسے سوالات کو پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکتے ہماری مجبوری ہے اس پروگرام کی فارمیٹ نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ ان باتوں پر ہمیشنگی پر عامل کریں گے خیال رکھیں گے اور اپنا اپنے دوست انشاروں کا بھرپور خیال رکھیں گے کل آپ سے مراقعات ہوگی آپ کے بہت سرے نئے سوالات کے ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ